دیکھئے بھئے آگے سبق کتاب پر حقیقتاً فی ضمن العلم فی العجم حقیقتاً کا ابراہیم گزشتہ سبق میں ہم تانیس کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ تانیس لفظی بطا جو ہے وہ غیر انصراف کا سبب بنے گی اور اس کے لئے شرط جو ہے وہ علمیت ہے اور تانیس معنوی بھی اسی طرح ہے یعنی اس میں بھی علمیت شرط ہے البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تانیس لفظی بطا کے اندر علمیت شرط ہے وجوب غیر انصراف کے لئے یعنی جب تانیس بطا آجائے اور پھر علمیت بھی آجائے تو پھر لفظ کو وجوباً غیر منصرف پڑھیں گے جبکہ تانیس معنوی کے اندر علمیت جو ہے غیر انصراف کے جواز کی شرط ہے بھئی یعنی اس لفظ کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہو جائے گا جب تانیس معنوی کے ساتھ علمیت آجائے اور وجوب کے لئے ایک اور شرط پوری ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ وہ لفظ جو ہے یا تو تین حروف سے زائد ہونا چاہیے اور اگر زائد نہیں ہے صرف تین حروف والا ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے اور اگر درمیان والا حرف بھی متحرک نہیں ہے تو پھر کم از کم لفظ کو عجمی ہونا چاہیے ان تین میں سے کوئی ایک بات پوری ہو جائے گی تو اب یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی وجوباً بھئی تانیس معنوی اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تانیس معنوی کے ساتھ اگر کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو کیا پھر بھی یہ تانیس معنوی مؤثر ہوگی یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی وجہ یہ کیونکہ آپ نے مذکر کا نام رکھ دیا ہے تو اب اس تانیس معنوی کے مؤثر ہونے کے لئے صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ تین حروف سے زائد پر مشتمل ہونا چاہیے تاکہ جو آخری حرف ہے وہ تاکہ قائم مقام بن جائے بھئی تاکہ قائم مقام بن جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ قدم جو معنوی ہے کہ اگر کسی مذکر کا یہ نام رکھ دیا جائے تو پھر یہ تین حروف سے زائد نہیں ہے لہٰذا یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا اور جبکہ عقرب یہ مونس سماعی ہے مونس معنوی ہے اگر کسی مذکر کا نام عقرب رکھ دیا جائے تو یہ چونکہ تین حروف سے زائد ہے تو یہ تانیس معنوی مؤثر ہوگی اور غیر انصراف کا سبب بنے گی بھئی اس لئے کیونکہ اس کے اندر جو چوتھا یا پانچوں حرف جو آئے گا وہ تاکہ تانیس کے قائم مقام ہو جائے گا تو گویا ابھی بھی تانیس حکماً موجود ہے بھئی حکم لگا دیا جائے گا گویا ابھی بھی تانیس موجود ہے بھئی حکم لگا دیا جائے گا آپ نے ذابطہ پڑا ہے تسغیر یردل اشیاء الہ اصولیہ چنانچہ قدم کی جب تسغیر دیکھی گئی تو وہ عربی زبان میں قدیمتن آتی ہے بھئی تو معلوم ہوا یہاں پر قدم ان کے اندر تا مقدر ہے جو تسغیر کے اندر ظاہر ہو گئی اور یہ تا میم کے بعد آ رہی ہے اور قدم ان میں تو میم کے بعد کوئی حرف نہیں تو لہٰذا کوئی حرف اس تا کے قائم مقام نہیں جبکہ اقرب کی تسغیر جو ہے وہ عقیرب آتی ہے وہاں تسغیر کے اندر بھی تا تانیس موجود نہیں معلوم ہوا یہاں جو چوتھا حرف ہے وہ خود ہی تا تانیس کے قائم مقام ہے اور جب یہ اقرب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو یہ چوتھا حرف ابھی بھی موجود ہے تو گویا حکمن تانیس ابھی بھی موجود ہے یعنی یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ تانیس موجود ہے یعنی تا موجود ہے بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد ہم نے معارفہ کے بارے میں پڑا تھا بھئی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معارفہ سے مراد تعریف ہے یعنی معارفہ ہونا اس لیے کیونکہ معارفہ اور نکرہ یہ تو اسم ہوتے ہیں اور اسم تو ذات ہے اور یہ اسباب منعصرف جتنے ہیں یہ تو اعراض اور صفات کی قبیل سے ہیں تو معارفہ بول کر کیا مراد ہے تعریف تعریف کا کیا مطلب کیا ترجمہ کریں گے تعریف کا معارفہ ہونا کیا ترجمہ کریں گے معارفہ ہونا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تعریف سبب ہے تو تعریف ہی کو صاحب کافیہ ذکر کر دیتے معارفہ کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی تو میں جواب ذکر کر چکا کہ جب غیر انصراف کی بحث شروع ہوئی تھی تو وہاں صاحب کافیہ نے شیر کی صورت میں تمام اسباب منعصرف کو اکٹھا ذکر کیا تھا اور وہاں معارفہ کا لفظ ذکر تھا کیونکہ تعریف کو ذکر کیا جاتا تو شیر کا وزن درست نہ رہتا تو وہاں چونکہ معارفہ کا لفظ ذکر تھا اس لئے تفصیل بیان کرتے وقت بھی معارفہ ہی کا لفظ ذکر کر دیا تو معارفہ بول کر کیا مراد ہے تعریف اور پھر اس کی شرط ذکر کی تھی کہ یہ معارفہ یا تعریف جو ہے غیر انصراف کا سبب بنے گی اس کے لئے شرط کیا ہے کہتے ہیں شرط ہا انتکونا علمیتن علم ہونا چاہیے وہ تعریف کیا ہو علم ہو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ علمیتن علمیتن اس میں یا مصدر والی ہے اور علمیت کا کیا معنی علم ہونا یعنی کسی شیع کا علم ہونا کون الشیع علمن ایک شیع کا علم ہونا اور یہاں کس کی بات کی جا رہی ہے تعریف کی تو کونوہ علمن تعریف کا علم ہونا بھئی تعریف تو وصف ہے اور علم تو ذات ہے دیکھو زید عمر بکر یہ سب کیا ہیں علم ہیں اور علم معلوم ہوئے اسم ہوتا ہے اور اسم تو ذات ہے اور تعریف یعنی معارفہ ہونا یا نکرہ ہونا یہ تو اسم کی صفت ہوتی ہے تو کونوہ علمن تعریف کا علم ہونا تو دیکھو علم کا حمل ہو رہا ہے تعریف پر تو علم کا حمل ہو رہا ہے تعریف پر تعریف ہے وصف اور علم ہے ذات تو ذات کا حمل وصف پر صحیح نہیں جس طرح وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں اسی طرح ذات کا حمل بھی وصف پر صحیح نہیں ہے تو ایک تو یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے دوسرا اعتراض یہ کہ ان تکون علمیتن تو علمیتن کس معنی میں ہوا کونوہ علمن اور ان تکونہ کے اندر ہی زمیر ہے وہ بھی اس معارفہ کو راجے اور معارفہ سے کیا مراد تعریف تو ان تکونہ بھی کس معنی میں ہوا کونوہ تو عبارت گویا یوں بن گئی شرطوہ کونوہ کونوہ علمن تو دو دفعہ کون آ رہا ہے تو یہ عبارت درست نہیں رہتی بھئی تو ایک تو یہ اعتراض کہ تقرار آ رہا ہے کون کا اور دوسرا یہ کہ ذات کا حمل ہو رہا ہے وصف پر تو صاحب جامی نے اس کی عجیب تقریر کی کہ سارا اشکال ختم ہو گیا انہوں نے انہوں نے علمیت کا ترجمہ ہازن نوع کے ساتھ کر دیا علمیت کا ترجمہ کس کے ساتھ کر دیا ہازن نوع بھئی دیکھو تعریف ایک جنس ہے معرفہ ہونا جنس ہے معرفہ ہونا دیکھو میں مستر ذکر کر رہا ہوں اور معرفہ ہونے کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت علم ہونا ایک صورت اس میں اشارہ ہونا دیکھو میں مستری ترجمہ کرتا جا رہا ہوں علم ہونا اس میں اشارہ ہونا اس میں موصول ہونا معرف باللام ہونا دیکھو تو یہ تعریف جنس ہے اور تعریف کی کئی انواع ہیں ان انواع میں سے ایک نوع کیا ہے علمیت بھی ہے ان میں سے ایک نوع علمیت بھی ہے تو علمیت کا ترجمہ کس کے ساتھ کر دیا حازن نوع کے ساتھ کہ یہ حازن نوع کی تعویل میں ہے تو عبارت گویا یوں بن گئی شرطها ان تکونا حازن نوع کہ معرفہ کی شرط یہ ہے کہ معرفہ یعنی تعریف جو ہے وہ اس نوع والی ہونی چاہیے تعریف یہ نوع ہونی چاہیے یعنی علمیت والی ہونی چاہیے اس میں اشارہ یا اس میں موصول وغیرہ والی نہیں ہونی چاہیے تو اب عبارت حل ہو گئی بات سمجھ میں آگئی اور دوسری تقریر یہ کہ ان تکونا علمیتا کہ اس کے اندر اگر یا نسبت والی معنی لی جائے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا جیسے لاہوریون کیا معنی لاہور والا اور مؤنس ہو تو کیا کہیں گے لاہوریتن لاہور والی یہاں پر بھی ہے ان تکونا علمیتن کہ وہ تعریف جو ہے علمیت والی ہونی چاہیے تعریف جو ہے علمیت والی ہونی چاہیے تو لہٰذا پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں ہوئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ ان تکونا علمیتن آپ پڑھیں علمیتن پر رفع پڑھیں اس کو کانا کی خبر نہ بنائیں بلکہ اس تکونو کو تاما بنا لیں میں نے بتایا تھا ایک کانا ناقصہ ہے ایک کانا تاما کانا ناقصہ وہ ہے جو ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی جبکہ کانا تاما جو ہے وہ سباتا کے معنی میں ہوتا ہے اور وہ صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے جیسے کانا مطرن بارش ہوئی تھی بارش ہوئی تھی یہاں کسی خبر کی ضرورت نہیں تو لہٰذا یہاں کانا کو تاما بنا لیں اور علمیتن کو اس کا فاعل بنا لیں تو عبارت یوں ہو گئی شرطہ ان تکونا علمیتن اور شرط جو ہے ان تکونا ان تکونا کس معنی میں ہوا کون کے معنی میں اور علمیتن کس معنی میں ہے ہازن نا کے معنی میں تو کون کی اضافت کر دیں فاعل کی طرف شرطہ کونو ہازن نا تو یہ تقریر جو ہے صاحب جامی کی تقریر کے زیادہ موافق ہے کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح آگے ترجمہ کیا ہے کونو ہازن نا شرطہ کون شرط جو ہے معرفہ کی اس نا کا ہونا ہے جن سے تعریف کی اور انواع میں سے جن سے تعریف کی اور انواع میں سے اس نا کا ہونا یہ شرط ہے بھئی عبارت سمجھ میں آگئی پھر سوال پیدا ہوا کہ تعریف کی تو بہت سی انواع ہیں تو ان میں سے صرف علمیت کیوں معتبر ہے صرف علمیت کی شرط کیوں لگائی ہے تو اس کا جواب بھی ہو گیا تھا کہ بھئی باقی انواع وغیر انصراف کے منافی ہیں بھئی بعض تو وہ ہیں جو لفظ کو مبنی بنا دیتی ہیں جیسے تعریف بزمائر اسی طرح مبہمات ہیں میں نے بتایا تھا مبہمات علم نحو کے اندر اسمائی اشارہ اور اسمائی موصولہ کو مبہمات کہتے ہیں کیونکہ ان کا معنی کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس میں اشارہ کے بعد مشارون علیہ کا پتہ نہ چل جائے اور جب تک اس میں موصول کے بعد سلح ذکر نہ ہو جائے ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے ان کو مبہمات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جو تعریف مزمرات کے ذریعے ہے یا وہ تعریف جو مبہمات کے ذریعے ہے وہ تو لفظ کو مبنی بنا دیتی ہے اور غیر انصراف یہ تو معرب کی قسم ہے تو یہ تو پھر ہماری بحث سے خارج ہو جاتے ہیں یہ جو تعریف بالمزمرات اور تعریف بالمبہمات ہے اور باقی جو تعریف باللام یا بالاضافت ہے بھئی علفلام اور اضافت یہ تو غیر انصراف کے منافی ہیں غیر منصرف پر بھی اگر علفلام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہے تو غیر منصرف البتہ منصرف کے حکم میں ہو گیا ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ منصرف کے حکم میں نہیں ہوا بلکہ یہ باقیدہ منصرف ہی بن گیا ہے اس وقت تو دیکھو علفلام اور اضافت یہ تو غیر انصراف کے منافی ہیں بھئی یہ تو غیر منصرف کو بھی کیا بنا دیتے ہیں منصرف بنا دیتے ہیں تو تعریف کی صرف ایک ہی نوع بچ گئی تھی اور وہ علمیت ہے اسی لئے اس کی شرط لگا دی کہ تعریف کونسی ہونی چاہیے علم والی ہونی چاہیے اس کے بعد پھر یہ ذکر کیا تھا کہ علمیت کو براہ راست سبب بنا دیتے جب معارفہ میں سے صرف علمیت مراد ہے باقی اسباب تعریف مراد ہی نہیں ہیں تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے والعلمیت اسباب منصرف میں سے ایک علمیت ہے تو اس کا جواب بھی گزر گیا کہ بھئی یہ جتنے اسباب منصرف ہیں ان میں فرعیت والا وصف ہے یہ سب فرع ہیں کسی نہ کسی چیز کی تو یہ جو معارفہ ہے یہ فرع ہے نکرہ کی یہ فرع ہے تو تعریف کے اندر بھی فرعیت ہے فرعیت والا وصف موجود ہے کس کے مقابلے میں تنکیر کے مقابلے میں اگر علمیت کہہ دیا جاتا تو علمیت کا فرع ہونا تنکیر کے مقابلے میں اتنا واضح نہیں تھا مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی نکرہ نکرہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے معارفہ آپ فوراں کہیں گے معارفہ آپ علم نہیں کہیں گے آپ علم نہیں کہیں گے معلوم ہوا نکرہ کے مقابلے میں معارفہ آتا ہے علم نہیں آتا علم ہے تو اس کے مقابلے میں لیکن اس کے مقابلے میں ہونا یا اس کی فرہ ہونا اتنا ظاہر نہیں ہے کس کے مقابلے میں نکرہ نکرہ کے مقابلے میں علم کا فرہ ہونا یا اس کے مقابلے میں ہونا اتنا واضح نہیں جتنا معرفہ ہے تو تنکیر کے مقابلے میں فوراں تعریف ذہن میں آتی ہے ذہن اس کی طرف جاتا ہے تو تعریف کا فرہ ہونا تنکیر کے لیے یہ واضح ہے بمقابلہ علمیت کے بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی آج ہم اسباب مناصرف میں سے عجمہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے بھئی عجمہ بھئی عجمہ کی تفسیر کر رہے ہیں صاحب جامی بھئی کہتے ہیں وہی قون اللفظ مما وزعہ غیر العربی یہ لفظ کا ہونا ہے مما یہ مما اصل میں کیا تھا منما تو یہ مما سے مراہب الفاظ ہیں بھئی وہی قون اللفظ یہ لفظ کا ہونا مما ان الفاظ میں سے وزعہ غیر العربی جن کو غیر عرب نے وزع کیا ہو ایک وہ لفظ جس کو عرب نے وزع کیا وہ تو ہے عربی بھئی اور جس کو غیر عرب نے وضع کیا وہ کیا ہے آجمی لفظ ہوگا بھئی عجمہ ہوگا اس میں تو صاحب جامی نے عجمہ کی تفسیر کی وَحِيَ قَوْنُ الْلَفْزِ وجہ دراصل یہ کہ عجمہ جو ہے عربی زبان میں عجمہ کا معنی ہوتا ہے زبان میں لکنت ہونا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں بولتے ہوئے ان کی زبان اٹکتی ہے بھئی بعض کی کچھ تھوڑی اٹکتی ہے بعض کی تو بہت زیادہ زبان اٹکتی ہے ایک ایک لفظ ادا کرنا ان کی لئے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے بار بار ادا کرتے ہیں اور زبان اٹک جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں لکنت بھئی تو یہ جو زبان میں لکنت ہے اس کو عجمہ کہتے ہیں زبان میں لکنت کا ہونا تو اسی طرح عجمہ کا معنی ہے کلام میں ابحام ہونا کوئی شخص بات کرے اور اس کی بات واضح نہ ہو پوری طرح آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں گے کہ اس کے کلام میں عجمہ ہے یعنی ابحام ہے بھئی تو عجمہ کا معنی کیا ہوا زبان میں لکنت ہونا اور کلام میں ابحام ہونا اور یہاں اسباب مناصرف کے اندر عجمہ ذکر ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کے اندر لکنت ہونا یا کلام کا مبہم ہونا یہ کیسے سبب بنے گا غیر انصراف کا تو صاحب جامی بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں عجمہ کا وہ معنی مراد نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ زبان میں لکنت ہونا یا کلام کا مبہم ہونا بلکہ یہاں عجمہ کا معنی ہے کہ لفظ کا غیر عربی ہونا یعنی وہ لفظ کہ اس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو یعنی عجمی لفظ ہو تو عجمہ کا یہاں معنی لفظ کا غیر عربی ہونا بھئی تو کہتے ہیں العجمتو وحی قون اللفظ مما وضعہ غیر العربی یہ لفظ کا ہونا ان الفاظ میں سے جس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو اور کون اللفظ کے ساتھ تفسیر کی اوجما کی اس لیے کیونکہ اسباب مناصف جتنے آپ نے پڑھے ہیں سب اوصاف کی قبیل سے ہیں یہ سب لفظ کی صفت بنتے ہیں یہ سب لفظ کی کلمہ کی صفت بنتے ہیں دیکھو کلمہ وہ معرفہ ہوگا یا نکیرہ تو معرفہ ہونا یا نکیرہ ہونا اس کی صفت ہے کلمہ علم ہوگا یا علم نہیں تو علم ہونا یا نہ ہونا یہ کلمہ کی صفت ہوگا اسی طرح کلمہ جو ہے اس کے اندر عدل ہوگا یا نہیں یعنی معدول ہونا کلمہ کی صفت ہوگا یا صفت نہیں اسی طرح وصف ہونا کلمہ جو ہے وہ وصف ہونے کے ساتھ موصوف ہوگا یا موصوف نہیں تو یہ سارے جتنے اسباب مناصرف ہیں یہ اوصاف کی قبیل سے ہیں اسی لیے صاحب جامی نے بھی عجمہ کا ترجمہ وحیقون اللفظ کے ساتھ کیا کس کے ساتھ لفظ کا ہونا مِمَّا وَزَعَهُ غَيْرُ الْعَرَبِ ان الفاظ میں سے جس کو غیرِ عرب نے وضع کیا ہو اور میں نے بتایا تھا کون اللفظ یہ جو ہے یہ حاصل بالمصدر کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کس کا ایک ہوتا ہے مصدر ایک ہے حاصل بالمصدر بھئی مصدر ایک معنی کا نام ہے جس کا خارج میں الگ وجود نہیں ہمیں خارج میں مصدر دکھائی نہیں دیتا ہاں مصدر سے جو قیفیت اور صورت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی مصدر کا اثر ہمیں خارج میں دکھائی دیتا ہے تو جب ایک لفظ کو عجم نے وضع کیا ہو انہوں نے اس کو وضع کیا ہے تو اس کلمہ کی صفت کیا بن گئی عجمہ بن گئی یعنی غیرِ عرب کا وضع کیا ہوا ہونا یہ اس کی صفت بن گئی تو یہ حاصل بالمصدر ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحِيَ قَوْنُ اللَّفْزِ مِمَّا وَضَعَهُ غَيْرُ الْعَرَبِ یہ لفظ کا ہونا ہے ان الفاظ میں سے جس کو غیرِ عرب نے وضع کیا ہو وَلِتَاسِیْرِهَا فِي مَنْعِ الصَّرْفِ شَرْطَانِ اور اس کے مؤثر ہونے کے لیے منِ صرف کے اندر شرطانی دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں بھئی بھئی پہلے مطن دیکھ لیں بھئی مطن دیکھ لیں کہتے ہیں الْعُجْمَةُ شَرْطُهَا ان تَكُونَ عَلَمِيَّةً فِي الْعَجَمِيَّتِ وَتَحَرُّقُ الْعَوْسَتِ اَوِزْزِيَادَةُ عَلَى السَّلَاسَتِ فَنُوحٌ مُنصَرِفٌ وَشَطَرُ وَإِبْرَاهِيمٌ مُمْتَنِعٌ عُجْمَا بھئی عُجْمَا سبب بنتا ہے غیرِ انصراف کا اس کی شرط کیا ہے صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں شَرْطُهَا أَن تَكُونَ عَلَمِيَّةً اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے وہ لفظ کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے فِي الْعَجَمِيَّتِ اَيْ فِي الْلُغَةِ الْعَجَمِيَّتِ عجمی زبان کے اندر بھی علم ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان والے کے لیے دوسری زبان سقیل ہوتی ہے تو جب عربی زبان والے غیرِ عربی لفظ کو اپنی زبان میں لائیں گے تو ان کے لیے اس کی ادائیگی دشوار ہوتی ہے سقیل ہوتی ہے تو پھر اس زبان والے اس لفظ میں تبدیلی کر کے اس کو اپنی زبان کے مطابق ڈھال لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کلمے میں سقل کم ہو جاتا ہے اس کی زبان پر ادائیگی آسان ہو جاتی ہے توجہ ہے کسی بھی زبان والے جب کسی کلمے کو اپنی زبان میں لے کر آتے ہیں کسی دوسری زبان سے تو پھر اس کے اندر وہ تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے اس لفظ کی ادائیگی زبان پر آسان ہو جیسے دیکھو بھئی ڈاکٹر ڈاکٹر کے لفظ کو عربی زبان میں عربی زبان میں منتقل کیا گیا اور عربوں نے اس کو اپنی زبان کے مطابق ڈھال لیا اب ڈاکٹر کو وہ دکتور کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں دکتور بھئی دیکھا ڈاکٹر کا لفظ ان کے لیے سقیل تھا تو انہوں نے لفظ کو اپنی زبان کے مطابق تبدیل کر لیا اسی طرح ٹیلی ویجن بھئی ٹیلی ویجن کا لفظ عربی زبان کی طرف منتقل کیا گیا لیکن یہ لفظ عربوں کے لیے سقیل تھا انہوں نے اس کو بدل لیا ٹیلی فیزیون اب وہ کیا بولتے ہیں ٹیلی فیزیون اب دیکھو یہ ان کے لیے آسان ہے اپنی زبان کے مطابق انہوں نے لفظ میں تبدیلی کر لی اسی طرح بھئی فارسی میں لگام کا لفظ ہے لگام گھوڑے کو جو پہنائی جاتی ہے لگام اس کو عربی کی طرف منتقل کیا گیا تو عربوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی اور گاف کو جیم سے بدل دیا تو اس کو اب وہ لجام پڑھتے ہیں بھئی لگام کا لفظ فارسی سے منتقل کیا گیا کس کی طرف عربی کی طرف تو دیکھو اس میں بھی عربوں نے تبدیلی کر دی اور کیا پڑھتے ہیں لجام پڑھتے ہیں بھئی تو دیکھو کوئی بھی زبان والے جب کسی لفظ کو اپنی زبان کی طرف منتقل کرتے ہیں تو اس میں ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ ان کے لئے اس لفظ کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے اسی لئے عجمہ جو ہے اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عجمی زبان میں علم ہونا چاہیے وجہ یہ کہ علم کے اندر تبدیلی نہیں کی جاتی اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جس طرح ایک زبان میں تھا اسی طرح دوسری زبان میں بھی استعمال ہوگا جیسے ابراہیم بھئی اب عجمی نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں ابھی عربی زبان بنی ہی نہیں تھی بھئی تو یہ عجمی نام ہے بھئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ عربی زبان بننا شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام کے زمانے میں عربی کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر پہنچ گئی یہاں تک کہ عرب اپنے علاوہ باقی تمام دنیا کو عجم کہنے لگے یعنی انہیں اپنی زبان پر اتنا فخر اور تکبر تھا کہ زبان ہے تو ہماری زبان ہے باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے عجم کا معنی ہے گونگے بھئی یعنی باقی دنیا والوں کی زبان ہمارے سامنے اسی طرح ہے جیسے وہ گونگے ہوں بھئی یعنی ان کی زبان ہماری زبان کے سامنے لا زبان ہے بھئی تو ابراہیم جو ہے یہ دیکھو ایک عجمی نام ہے اور اس کو نقل کیا گیا عربی زبان کی طرف اور علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو یہ عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے اور چونکہ عجمی نام ہے اس لئے عربوں کے لئے اس کی عدائیگی سقیل ہوگی بھئی عدائیگی کیا ہوگی سقیل ہوگی اسی وجہ سے یہ غیر منصرف جو ہے اس پر کسرا اور تنوین نہیں آتے کیونکہ اس کی عدائیگی زبان پر سقیل ہوتی ہے کلمے میں دو سبب آ چکے کلمے میں دو سبب آگئے ہر سبب کی وجہ سے کلمے میں سقل پیدا ہوتا ہے ایک سقل آئے تو وہ اتنا زیادہ نہیں ایک سبب آئے لیکن جب دو سبب آگئے تو سقل زیادہ ہو گیا کلمے میں اب اس پر کسرا اور تنوین نہیں پڑتے کیونکہ کسرا اور زیادہ سقل پیدا کر دے گا پہلے ہی دو سقل ہیں اب تیسرا سقل آ جائے گا تنوین بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ تنوین تو نون ساکین کا نام ہے یعنی ایک حرف بڑھ جائے گا اور جتنے حروف بڑھتے جائیں کلمے کی زبان پر ادائیگی دشوار ہوتی چلی جاتی ہے تو لہٰذا جب کلمے میں دو اسباب آ جائیں تو دو سقل آ چکے اب اس کے بعد اس پر کسرا اور تنوین نہیں پڑتے ورنہ تو پھر تیسرا سقل بھی اس کے اندر آ جائے گا اور زبان پر ادائیگی بہت دشوار ہو جائے گی تو لہٰذا عجمہ کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ عجمی زبان کے اندر علم ہونا چاہیے چنانچہ جب عرب اس کو اپنے زبان کی طرف نقل کریں گے تو پھر علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی وہ اسی طرح رہے گا اور عربوں کی زبان پر اس کی ادائیگی دشوار ہوگی کلمے میں سقل پیدا ہوگا اور وہ غیر انصراف کا سبب بنے گا تو کہتے ہیں عجمہ جو ہے شرطہ ان تکونا علمیتن فی العجمیتی عجمہ جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ علم والا ہونا چاہیے عجمی زبان میں ایک شرط تو یہ ہے دوسری شرط یاد رکھو عجمہ کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تین حروف سے زائد ہونا چاہیے وہ کلمہ یا اگر تین حروف پر مشتمل ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے تین حروف سے زائد ہوگا تو دیکھو کلمے میں سقل آئے گا یا اگر تین پر مشتمل ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے کیونکہ ایک وہ کلمہ ہے جس کے درمیان والا حرف ساکن ہے اور ایک وہ کلمہ ہے جس کے درمیان والا حرف متحرک ہے ظاہر سی بات ہے جس کا درمیان متحرک ہے اس کی ادائیگی زبان پر سقیل ہوگی جیسے زربن اور زارابن دیکھو زارابن کی ادائیگی زبان پر سقیل ہے بھئی تو عجمہ کے لیے دو شرطیں ذکر کر دیا انہوں نے پہلی شرط کیا کہ وہ عجمی زبان میں علم ہونا چاہیے تاکہ جب عربی کی طرح منتقل کیا جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے دوسری شرط یہ کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے بھئی یا تو درمیان والا حرف متحرک ہو یا کلمہ تین حروف سے زائد پر مشتمل ہونا چاہیے جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی تو عجمہ مؤثر ہوگا اور غیر انسراب کا سبب بنے گا تو یہ معنی دیکھئے بھئی مطن کہتے ہیں شرط انتکونا علمیتا فی العجمیتی عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ علم ولا ہونا چاہیے عجمی زبان میں وَتَحَرُّقُ الْأَوْسَتِ اَوِزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَاستِ اور درمیان والے حرف کا متحرک ہونا اَوِزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَاستِ یا تین حروف سے زیادہ ہونا تین حروف پر زیادہ ہونا یہ دوسری شرط آگئی فَنُوحٌ مُنصَرِفٌ تو نُوح کا لفظ منصرف ہے بھئی حضرت نُوح علیہ السلام یہ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں اور میں نے بتایا عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بننا شروع ہوئی بھئی تو نُوح علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں اور یہ عجمی نام ہے تو اس کے اندر پہلی شرط تو پوری ہے علم تو ہے عجمی زبان میں بھی کیا ہے علم لیکن دوسری شرط پوری نہیں کہ تین حروف سے زیادہ پر مشتمل ہونا چاہیے یا درمیان والا متحرک ہونا چاہیے نُوح جو ہے نہ تو تین حروف سے زائد پر مشتمل ہے نہ اس کے درمیان والا حرف متحرک ہے بلکہ وہ تو ساکن ہے واؤ بھئی تو لہذا فَنُوحٌ مُنصَرِفٌ تو نُوح کا لفظ منصرف ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی وَشَطَرُ وَإِبْرَاهِيمٌ مُمْتَنِعٌ اور شطر اور ابراہیم جو ہیں ممتنع ہیں یعنی ان کی صرف ممتنع ہے بھئی دیکھو شطر اور ابراہیم یہ دونوں علم ہیں بھئی علم ان میں ایک سبب عجمہ ہے اور عجمہ کے لیے شرط کیا تھی علم ہونے چاہیے علم والی شرط بھی دونوں میں پوری ہے شطر یہ بھی ایک قلعے کا نام ہے اور ابراہیم یہ بھی علم ہے اور نیز دوسری شرط بھی ان کے اندر پوری ہے شطر تین حروف پر مشتمل ہے لیکن درمیان والا متحرک ہے اور ابراہیم جو ہے تین سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے تو یہ دونوں لفظ غیر منصرف ہیں بھئی نہ ان پر کسرہ آئے گا اور نہ تنوین آئے گی بھئی اب آئیے بھئی شرع کے ساتھ اس کو حل کریں العجمتو وهی قون اللفظ مما وزعہ غیر العرب ولتاثیر ہا فی منعصرف شرطانی اور عجمہ کے مؤثر ہونے کے لیے فی منعصرف فی منعصرف کے اندر شرطانی دو شرطیں ہیں بھئی عبارت پر نظر ہے دیکھئے بھئی عبارت ذرا متن متن دیکھ لیں العجمتو یہ ہے مبتدائے اول اور آگے شرطها ان تکون علمیتا فی العجمیتی وتحرق الاوسطی اوی الزیادت علی السلاستی یہ پورا جملہ خبر ہے عجمہ کی یہ پورا جملہ خبر ہے عجمہ کی تو عجمہ ہوا مبتدائے اول اور آگے یہ پورا جملہ اس کی خبر اور یہ جملہ ہے یہ پھر جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر ایک مبتدہ آتا ہے اور ایک خبر تو لہٰذا یہ جو شرطها ہے یہ پھر ہے مبتدہ تو یہ مبتدائے ثانی ہوا توجہ ہے عجمہ کیا ہے مبتدائے اول اور اس کی خبر پورا جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر تو شرطها جو ہے یہ ہے مبتدائے ثانی اور ان تکون علمیتا یہ آخر تک یہ ساری اس کی خبر ہے پھر اس خبر میں ذرا غور کریں ان تکونا علمیتا فی العجمیتی یہ ہے معتوف علی اور آگے وَتَحَرُّقُ الْأَوْسَتِ اَوِزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَا سَلَا سَتِ یہ ہے معتوف دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ان تکونا علمیتا فی العجمیتی کہ وہ عجمہ علم ولا ہونا چاہیے عجمی زبان میں یہ ہے معتوف اور دوسری شرط کیا دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے تَحَرُّقُ الْأَوْسَتِ اَوِزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَا سَتِ توجہ ہے ان تکونا علمیتا فی العجمیتی یہ ہے معتوف علی بھئی اور آگے جتنا آ رہا ہے وَتَحَرُّقُ الْأَوْسَتِ اَوِزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَا سَتِ یہ اس پر معتوف ہے بھئی تو یہ معتوف علی اور معتوف مل کر یہ خبر بنیں گے شرطوحہ کی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے یہ خبر بنیں گے کس کی شرطوحہ کی اور پھر یہ شرطوحہ اپنی خبر سے مل کر یہ خبر بنے گا عجمہ کے لئے تو شرطوحہ کی خبر میں دو چیزیں ہیں معتوف علی بھی ہے اور معتوف بھی ہے تو صاحب جامی نے جو پیچھے کہا نا وَلِتَاثِیْرِهَا فِي مَنْعِسَرْفِ شَرْطَانِي اور عجمہ کے مؤثر ہونے کے لئے منِ صرف کے اندر شرطانی دو شرطیں ہیں بھئی صاحبِ کافیہ نے تو دو شرطیں نہیں کہا انہوں نے تو صرف کہا شرطوحہ عجمہ کی شرط یہ ہے لیکن آگے اس کی خبر جو ہے اس میں ایک معتوف علی ذکر کیا اور ایک معتوف معلوم ہوا در حقیقت یہ دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں اور معلوم ہوا کہ یہاں حمل مقدم ہے عطف پر پھر ہی دو شرطیں بنیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار حمل مقدم ہوتا ہے اور کبھی عطف مقدم ہوتا ہے یہاں دیکھو اسم فعل اور حرف ان کے درمیان واؤ آیا اور واؤ آتا ہے جمعیت کے لیے جمع کرنے کے لیے یہ عطف کا فائدہ دیتا ہے جمعیت کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا اسم کے ساتھ فعل اور حرف یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو پھر اس کو کلمہ کہیں گے معلوم ہوا اسم فعل اور حرف یہ جمع ہوں گے ایک ہی لفظ اسم بھی ہوگا فعل بھی ہوگا حرف بھی ہوگا تو پھر اس کو کلمہ کہیں گے تو اس کا جواب میں نے بتلایا تھا کہ بھئی یہاں پر حمل مقدم ہے یعنی دیکھو پہلے حمل کر دیا اسم کو جوڑ دیا کلمہ اسم ہے پھر اس کے بعد اب فعل کو جوڑا کلمہ فعل ہے پھر حرف کو جوڑا کلمہ حرف ہے تو یہاں پر دیکھو حمل مقدم ہے حمل مقدم ہے عطف پر اگر عطف مقدم کریں گے تینوں کو پہلے جوڑیں گے پھر حمل کریں گے پھر تو خرابی لازم آئے گی بھئی بات سمجھ میں آگے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے شرط ہا جو ہے یہ ہے مبتدہ سانی اور آگے اس کی خبر جو ہے وہ معطوف انعالے اور معطوف سے مل کر بن رہی ہے تو یہاں پر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ حمل مقدم ہے عطف پر پہلے ان تکون علمیتن فی العجمیتی اس کا حمل کر دو شرط ہا پر ایک شرط کیا ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے عجمی زبان میں اور اس کے بعد وَتَحَرُّقُ الْأَوْسَتِ عَوِزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَاَسَتِ اس کا حمل کر دو کس پر شرط ہا پر تو جب حمل مقدم ہے جب حمل مقدم ہے تو معلوم ہوا پھر یہ ایک شرط نہیں ہے کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں تو اسی کی طرف اشارہ کیا صاحبِ جامی نے وَلِتَاثِیْرِهَا فِي مَنْعِ الصَّرْفِ شَرْطَانِ کہ عجمہ کے مَنِ صَرْف میں مؤثر ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں شرطُحَ الْأَوَّلُ پہلی شرط یہ ہے اَن تَكُونَ عَلَمِيَةً دیکھا اشارتُحَا کے بعد صاحبِ جامی نے الْأَوَّلُ کا لفظ نکال کر بتلا دیا کہ یہاں یہاں حمل مقدم ہے عطف پر اور دیکھنے میں یہ ایک شرط ہے لیکن حقیقت میں کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں اشارتُحَ الْأَوَّلُ یہ پہلی شرط ہے کونسی اَن تَكُونَ عَلَمِيَةً کہ وہ عجمہ عَلَمْ وَالَا ہونا چاہیے اَن مَنصُوبَةً اِلَلْعَلَمِ دیکھو یہ پھر ویسی ہی عبارت آگئی جیسے معرفہ کے اندر آئی تھی کہ مَعْرِفَةُ شَرْطُحَا اَن تَكُونَ عَلَمِيَةً معرفہ کی شرط کیا ہے کہ وہ تعریف عَلَمْ وَالِ ہونی چاہیے اور وہاں صاحبِ جامی نے دو تقریریں کی تھی ایک تقریر کیا کی تھی کہ عَلَمِيَتْ کے اندر یہ یا مَسْدَرْ وَالِ بَنَا لَو کونسی بنا لَو مَسْدَرْ وَالِ اور پھر اس کو حَازَنْ نُعْ کی تابیل میں کرلو یہ والی نوع کیونکہ تعریف کی کئی انواع ہیں تعریف یعنی معرفہ ہونا دیکھو مصدر والا ترجمہ کر رہا ہوں ایک صورت کیا ہے ایک نوع اس کی کیا عَلَمْ ہونا دوسری نوع کیا اس میں اشارہ ہونا تیسری زمیر ہونا اس میں موصول ہونا معرف باللام ہونا وغیرہ تو یہ انواع ہو گئیں تعریف کی تو عَلَمِيَتْ کے اندر یا کونسی بنائی تھی مصدر والی بنائی تھی اور دوسری تقریر کیا کی تھی کہ عَلَمِيَتْ کے اندر یا نِسْبَتْ والی بنا لو نِسْبَتْ والی بنا دو یعنی وہ جو عَلَمْ کی طرف منصوب ہو دو تقریریں کی تھی ذہن میں بات آگئی یہاں پر صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اَن تَكُونَ عَلَمِيَتْا اَن منصوبةً اِلَى الْعَلَمِ یعنی عَلَمْ کی طرف منصوب ہو عَلَمْ کی طرف منصوب ہو تو معلوم ہوا یہ جو عَلَمِيَتْ کے اندر یہاں یا آئی ہے یہ نِسْبَتْ والی ہے یہ نِسْبَتْ والی ہے یہ مصدر والی نہیں ہو سکتی یہاں یہاں مصدر والی نہیں ہو سکتی اس لئے کیونکہ وہاں بات چل رہی تھی تعریف کی اور تعریف ایک جنس تھی اور عَلَمْ هُوْنَا اس کی ایک نوع تھی توجہ ہے معارفہ کے اندر بات کس کی چل رہی تھی تعریف کی اور تعریف کی ایک نوع کیا تھی ایک قسم کیا تھی عَلَمْ هُوْنَا عَلَمْ هُوْنَا بھی تعریف کی ایک قسم ہے لیکن یہاں پر اَن تَكُونَ عَلَمِيَتًا یہاں پر یہ تقریر نہیں چل سکتی کیونکہ علم ہونا رجمہ کی نوع نہیں ہے علم ہونا رجمہ کی نوع نہیں ہے رجمہ کو جنس بنائیں اور اس کی انواع مختلف انواع بنا دیں وہ تقریر یہاں نہیں چل سکتی نہیں بات واضح ہوئی میں رکھا پھر سنو بھئی دیکھو بھول گئے ساری تقریر بھئی دیکھو تعریف کا کیا معنی معارفہ ہونا معارفہ ہونے کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت کیا علم ہو ایک صورت کیا ضمیر ہو ایک صورت کیا اس میں اشارہ ہو ایک صورت کیا اس میں موصول ہو ایک صورت کیا معارف باللام ہو اور ایک صورت ہے اضافت وغیرہ یہ ساری کس کی قسمیں ہیں معارفہ کی تعریف کی قسمیں ہیں توجہ ہے یہ ساری تعریف کی قسمیں ہیں تو وہاں عبارت کیا آئی تھی ان تکونا علمیتن ان تکونا اور تکونہ کے اندر ہیاز امیر کس کو راجے تھی معرفہ کو اور معرفہ سے کیا مراد تھی تعریف توجہ ہے عالم ہونا تعریف کی ایک نوع تو اس کو کس تعبیل میں کر لیا ہازن نوع کی تعبیل میں کہ تعریف جو ہے اس نوع والی ہونی چاہیے لیکن یہاں یہ تقریر نہیں چل سکتی اس لئے کیونکہ یہاں کیا عبارت آئی ان تکونہ علمیتن ان تکونہ کے اندر ہیاز امیر کس کو راجے عجمہ کو اور علمیتن میں اگر یہ مصدر والی بنائیں تو معنی یہ بن جائے گا کہ آپ نے عجمہ کو بنا دیا جنس اور علم ہونا اس کی ایک نوع ہے حالانکہ علم ہونا یہ عجمہ کی نوع تو نہیں ہے یہ تو تعریف کی ایک نوع ہے کسی لفظ کو معرفہ بنانا کتنی صورتیں ہیں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں سات قسمیں دیکھا وہ ساری معرفہ کی انوار ہیں لیکن عجمہ کی انوار میں تو علم ذکر علم نہیں آتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں شرطہ ان تکونہ علمیتن اے منصوبتن الالعلمی اور عجمہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان تکونہ علمیتن کہ وہ عجمہ علم والا ہونا چاہیے اے منصوبتن الالعلمی یعنی علم کی طرح منصوب ہونا چاہیے فی اللغت العجمیت عجمی زبان میں بھئی بھئی مطن میں تھا فی العجمیت صاحب جامی نے درمیان میں اللغت کا لفظ نکال کر بتلا دیا کہ یہ العجمیت صفت ہے اور اس کا موصوف اللغت یہاں پر محضوف ہے تو رجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ علم کی طرف منصوب ہونا چاہیے فی اللغت العجمیت عجمی زبان میں توجہ ہے وہ جمعہ میں نے کیا بتلایا علمیت کی شرط کیوں لگائی کیونکہ ہر زبان والے جب کسی لفظ کو اپنے زبان میں لاتے ہیں تو اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں تو عرب بھی اس میں تبدیلی کر دیں گے جب تبدیلی کر دیں گے تو لفظ میں سقل نہیں رہے گا تو پھر وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا لہذا کیا شرط ہے کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے عجمی زبان میں ہی علم ہونا چاہیے تاکہ جب اس کو عربی زبان کی طرف نقل کریں تو اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اچھا یہاں یاد رکھئے بعض کافیہ کے نسخوں میں ہے فی العجمیت اور بعض نسخوں میں ہے فی العجمت بعض کافیہ کے نسخوں میں کیا ہے ان تکونا علمیتن فی العجمیت اور بعض کافیہ کے نسخوں میں یوں ہے ان تکونا علمیتن فی العجمت یاد رکھو دونوں صورتوں میں آسان ترقیب یاد رکھو یہ فی العجمیہ ہو یا فی العجمہ ہو دونوں صورتوں میں اس کو صفت بنا دو علمیتن کی اور جب العجمیہ ہو تو اس سے پہلے اللغت کا لفظ محضوف نکال لیں جیسے صاحب جامی نے کیا اور اگر العجمہ کا لفظ آئے ہاں پر فی العجمتی تو پھر عجمہ سے پہلے وقت کا لفظ محضوف نکال لیں پھر محضوف نہ نکال لیں بلکہ وقت کا لفظ تو عبارت یوں بن جائے گی شرطہا ان تکونا علمیتن فی وقت العجمتی دیکھئے بھئے ذرا متن متن کی عبارت پھر دیکھ لیں العجمت شرطہا ان تکونا علمیتن فی العجمیتی تو باس کافیہ کے نسخوں میں ہے فی العجمیتی اور باس کافیہ کے نسخوں میں ہے فی العجمتی فی العجمیتی پڑھیں یا فی العجمتی پڑھیں دونوں صورتوں میں جو جار مجرور ہے اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ اس کو صفت بنا دیں علمیت کے لئے بھئی اور جار مجرور براہ راست تو صفت نہیں بنتا تو اس کے لئے ثابتتن درمیان میں نکال لیں گے موصوف علمیتن وہ منصوب ہے تو ثابتتن وہ بھی منصوب نکال لیں گے اور علمیتن کے ساتھ تانیس کی تا جڑی ہوئی ہے تو ثابتتن بھی مؤنس نکال لیں گے تو عبارت کیسے بن گئی ان تکونا علمیتن ثابتتن فی العجمیتی یا فی العجمتی اور العجمیہ ہو تو پھر اس سے پہلے موصوف کیا نکالنا ہے فی اللغت العجمیتی اور اگر العجمہ ہو تو پھر العجمہ سے پہلے مضاف وقت کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں فی وقت العجمتی توجہ ہے تو دیکھو ترجمہ کیسے ہوگا ہم پہلے اس کو العجمیہ پڑھتے ہیں عبارت یوں بن گئی شرطہا ان تکونا علمیتن ثابتتن فی اللغت العجمیتی عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ جو ہے ایسی علمیت ہو جو عجمی زبان میں ثابت ہو وہ ایسی دیکھو موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو عجمہ کی شرط یہ ہے ان تکونا علمیتن ثابتتن فی اللغت العجمیتی کہ عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ جو ہے ایسی علمیت ہو جو ثابت ہو عجمی زبان میں یعنی عجمی زبان میں ہی وہ علم ہونا چاہیے عجمی زبان میں ہی وہ علم ہونا چاہیے یا دوسری صورت میں جب یہ نسخہ کیا ہو فی العجمتی فی العجمتی ہو تو پھر وقت کا لفظ مضاح محضوف نکال لیں گے اے فی وقت العجمتی اور عبارت پھر کیا بن گئی شرطہ ان تکونا علمیتن ثابتتن فی وقت العجمتی فی وقت العجمت عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ ایسی علمیت ہو جو ثابت ہو عجمہ کے وقت جو ثابت ہے وہ عجمہ کے وقت ثابت ہو یعنی عجمی زبان میں ہوتے ہوئے ہی ثابت ہے عربی کی طرح منتقل ہونے سے پہلے ہی تو یہ علمیتن ثابتتن فی وقت العجمتی کہ عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ ایسی علمیت ہو ثابتتن جو ثابت ہو فی وقت العجمتی کس وقت عجمہ کے وقت میں یعنی جب عجمی زبان میں یہ لفظ وضع کیا گیا تھا تو اس وقت ہی علمیت ثابت تھی بھئی بات سمجھ میں آگئی بِأَنْ تَكُونَ مُتَحَقِّقَةً فِي زِمْنِ الْعَلَمِ فِي الْعَجَمِ حَقِيقَةً اب ادھر دیکھئے حاصلِ کلام یہ عجمہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ عجمی زبان میں ہی علم ہونا چاہیے عجمی زبان میں ہی پھر یاد رکھو عجمی زبان میں ہی علم ہوگا یا تو حقیقتن یا حکمن دو صورتیں بتائیں گے صاحبِ جامعی آپ کو کہ جیسے ابراہیم کا لفظ یہ عجمی زبان میں حقیقتن علم تھا بھئی اس کو پھر عربی زبان کی طرح منتقل کیا گیا اور علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی لہٰذا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تو ایک عجمی لفظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی گئی لہٰذا اس کے اندر سقل ہے زبان پر اس کی ادائیگی دشوار ہے اور کبھی کبار جو لفظ عربی زبان کی طرح منتقل کیا گیا وہ عجمی زبان میں علم نہیں ہوتا عجمی زبان میں علم نہیں ہوتا جیسے آپ کو بتلائیں گے قالون بھئی یہ آگے کتاب کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور قالون کا معنی ہے اچھی چیز کوئی بھی چیز اچھی ہو اس کو قالون کہتے تھے تو یہ رومی زبان میں جو ہے قالون ہر اچھی چیز کو کہتے تھے یہ علم نہیں ہے لیکن پھر اس کو جب عربی کی طرف منتقل کیا گیا تو عربی کی طرف منتقل کرتے وقت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جیسے علم کو منتقل کرتے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اسی طرح لفظ قالون کو منتقل کرتے ہوئے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تو قالون کا لفظ عجمی زبان میں حقیقتا علم تو نہیں ہے وہاں تو یہ اس میں جنس تھا ہر اچھی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا لیکن جب عربی کی طرف نقل کیا گیا تو کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اسی طرح اس کو برقرار رکھا گیا جس طرح علم کو برقرار رکھتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے تو گویا قالون کا لفظ حقیقتا تو عجمی زبان میں علم نہیں تھا لیکن حکمان گویا یہ بھی علم ہی تھا حکمان یہ علم تھا یعنی جس طرح علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تو حقیقتا تو علم نہیں لیکن حکمان علم ہی کے درجے میں ہے یعنی اس پر حکم لگا دیا گیا علم والا ہی دیکھئے بھئے اب کتاب پر کہتے ہیں بِأَن تَكُونَ مُتَحَقِقَتًا فِي ظِمْنِ الْعَلَمِ فِي الْعَجَمِ حَقِقَتًا بعد تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کس جس کے صورت کہ وہ لفظ جس کو عربی زبان کی طرح منتقل کیا جائے وہ عجمہ میں یعنی عجمی زبان میں ہی علم ہونا چاہیے اور پھر عجمی زبان میں ہی علم ہونا یا تو حقیقتا ہوگا یا حکمن ہوگا حقیقتا کی مثال جیسے ابراہیم اور حکمن کی مثال جیسے قالون ہے بھئی کہ یہ اس میں بھی بغیر تبدیلی کہ اس کو عربی زبان کی طرف نقل کیا گیا جس طرح علم کو نقل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھی اَن يَكُونَ مُتَحَقِقَتًا بَا اِن سُورَتْ کے وہ عجمہ متحقِقَتًا ثابت ہو فِي ظِمْنِ الْعَلَمِ عَلَمْ کے زِمَن میں فِي الْعَجَمِ عجمی زبان کے اندر حقیقتا کہ ابراہیم جیسے ابراہیم ہے کہ ابراہیم حقیقتا عجمی زبان کے اندر علم تھا تو یہ جو عجمہ ہے یہ عالم کے زمن میں ابراہیم کے اندر ثابت ہو رہا ہے کس کے زمن میں علم ہے یہ بھئی تو کہتے ہیں بھی اَن تَكُونَ مُتَحَقِقَتًا فِي ظِمْنِ الْعَلَمِ فِي الْعَجَمِ حقیقتا بھئی صورت کے وہ عجمہ جو ہے ثابت ہونا چاہیے علم کے زمن میں فِي الْعَجَمِ عجمی زبان کے اندر حقیقتا کہ ابراہیم جیسے ابراہیم ہے اَوْ حُکْمَن یا یہ عجمی زبان میں علم کے زمن میں ثابت ہوگا حقیقتا حقیقتا نہیں بلکہ حقیقتا بھئی کس طرح حقیقتا کس طرح آگے صورت بتلا رہے ہیں بِأَنْ يَنْقُ لَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ بَا اِسْ صورت کے عرب اس کو نقل کریں عجمی زبان سے الَلْعَلَمِيَّتِ کس کی طرف عالمیت کی طرف نقل کر دیں مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ قَبْلَ النَّقْلِ بغیر کوئی تصرف کیے اس کے اندر نقل سے پہلے تو قالون کا لفظ عجمی زبان میں اس میں جنس تھا ہر اچھی چیز کو کہتے تھے لیکن پھر عربی زبان میں اس کو کس کی طرف نقل کر لیا عالمیت کی طرف نقل کر لیا تو عجمی زبان میں تو یہ عالم نہیں تھا لیکن عربی میں کس کی طرف نقل کیا گیا عالمیت کی طرف اور بغیر کوئی تبدیلی کیے اسی طرح رکھا جیسے عالم کو نقل کرتے ہو اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی درجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں او حکما یا وہ حکما علم ہوگا بِعَنْ يَنْ قُلَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَتِ الْعَجَمِ الْعَلَمِيَتِ بائیں صورت کے نقل کریں عرب اس کو عجمی زبان سے الَلْعَلَمِيَتِ عَلَمْ ہونے کی طرف مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ قَبْلَ النَّقْلِ بغیر کوئی تصرف کیے اس کے اندر نقل کرنے سے پہلے عربی زبان کی طرف منتقل کرنے سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں کہ قَالُونَ جیسے کہ قَالُونَ ہے بھئی یاد رکھو قَالُون یہ امام قَالُون بھئی امام قَالُون یہ قِرَات کے امام ہیں بھئی قِرَات کے امام ہیں اور قَالُون رومی زبان میں ہر اچھی چیز کو کہتے تھے لیکن پھر امام قَالُون کو یہ نام دیا یہ لقب دیا امام نافع یا امام مالک رحمہم اللہ نے یہ لقب دیا چونکہ ان کی قیرات بہت زبردست تھی بہت اچھی تھی اس لئے ان کو قَالُون کہنے لگ پڑے یہ جو امام قَالُون تھے یہ بھی دراصل روم کے قیدیوں میں سے تھے معلوم ہوا رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہوگی کوئی قیدی آئے ہوں گے تو یہ بھی ان میں شامل تھے اور پھر یہ مسلمان ہو گئے اور پھر وہیں پر انہوں نے قیرات سکھی ہوگی اور چونکہ بہت عمدہ اور عالی قیرات فرماتے تھے تو جو ان کے استاد تھے امام نافع بھئی یا اسی زمانے میں امام مالک رحمہم اللہ تھے ان دونوں میں سے کہتے ہیں کسی ایک نے ان کو یہ لقب دیا تو اب یہ امام قَالُون کے نام سے مشہور ہیں بھئی اور اصل نام ان کا ہے عیسیٰ بھئی تو اصل نام ان کا عیسیٰ ہے بھئی اور کہتے ہیں یہ بہرے تھے بھئی بہت اونچا سنتے تھے بہت اونچا حتیٰ کہ ڈھول کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دیتی تھی بھئی اتنے بہرے تھے بھئی اور چنانچہ پھر قیرات کیسے سیکھی کہتے ہیں یہ جو ان کے استاد تھے بھئی امام نافع قرآن سبعہ میں سے ہیں بھئی سات قرآن جو مشہور قرآن ہیں ان میں سے ایک امام نافع رحمہ اللہ ہیں یہ ان کے شاگرد تھے بھئی اور یہ کہتے ہیں اپنا کان بالکل استاد کے موں کے قریب رکھتے تھے بھئی پھر ان کو آواز سنائی دیتی تھی اور کہتے ہیں اس طرح سال ہا سال تک یہ ان کے پاس رہے اور پورا قرآن انہوں نے زبردست طریقے سے سیکھ لیا ان کی شہرت ہو گئی ہر طرف بھئی دور دور سے لوگ ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لئے آتے تھے انہوں نے بہت وقت امام نافع رحمہ اللہ کے ساتھ گزارا حتیٰ کہ کہتے ہیں پورا قرآن اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کے بعد بھی یہ بیس سال تک ان کی خدمت میں مزید رہے بھئی تو یہ استاد کے ہونٹوں کے بلکل قریب کان رکھتے اور پھتے ان کی تلاوت سنتے تھے اور سیکھتے تھے بھئی اور جب یہ پڑھاتے تھے پڑھاتے تھے اب شاگرد قرآن کر رہا ہے تو شاگرد کے ہونٹوں کی حرکت سے وہ اس کی غلطی پکڑ لیتے تھے فوراں بھئی اور بہت عمدہ قرآن کرتے تھے تو ان کو قالون کا لقب دیا گیا بھئی امام قالون تو کہتے ہیں کہ قالون جیسے کہ قالون ہے اس لئے کیونکہ قالون کا لحظ جو ہے عجمی زبان میں اسم جنس ہے سمی بھی احد روات القرآ موصوم کیا گیا اس نام کے ساتھ یعنی یہ نام رکھا گیا احد روات القرآ روات قرآ میں سے ایک کا وہ قرآ جو اور قرآ کو روایت کرنے والے ہیں ان میں سے ایک کا نام قالون رکھا گیا تو یہ امام قالون کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں امام قالون رحمہ اللہ بھئی تو کہتے ہیں سمی بھی احد روات القرآ اس نام کے ساتھ موصوم کیا گیا روات قرآ میں سے ایک کو لجودت قرآتی ہی ان کی قرآت کے عمدہ ہونے کی وجہ سے قبل اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَرَبُ قبل اس کے تصرف کریں اس کے اندر عرب یعنی عربوں کے تصرف کرنے سے پہلے ہی ان کا یہ نام رکھا گیا یعنی اس میں عربی زبان میں کوئی تصرف نہیں کیا گیا فَكَأَنَّهُ كَانَ عَلَمًا فِي الْعَجَمِيَتِ تو گویا کہ یہ لفظ جو تھا یہ علم ہی تھا عجمی زبان میں یعنی حقیقت میں تو علم نہیں تھا لیکن گویا جیسے یہ اسی طرح بن گیا جیسے عجمی زبان میں بھی کیا تھا علم تھا یعنی نقل کرتے ہوئے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی تو کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ كَانَ عَلَمًا فِي الْعَجَمِيَتِ تو گویا کہ یہ علم تھا عجمی زبان میں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ شَرْطًا لِأَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا الْعَرَبُ مِثْلَ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي قَلَامِهِمْ کہتے ہیں یہ علمیت کو شرط قرار دیا گیا لِأَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا الْعَرَبُ تاکہ کہیں عرب اس کے اندر تصرف نہ کریں مِثْلَ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي قَلَامِهِمْ جس طرح کہ عرب تصرفات کرتے ہیں فِي قَلَامِهِمْ اپنے کلام میں کلام ہم کہ حمز امیر کس کو راجے عرب کو کہ جس طرح عرب اپنے کلام میں کیا کرتے ہیں تصرفات کرتے ہیں کبھی لفظ پر علفلام لاتے ہیں کبھی تنمین لاتے ہیں اور کبھی اس کی اضافت کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی تصرف تاکہ عرب اس کے اندر نہ کریں بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ شَرْطًا یہ عالمیت کو شرط قرار دیا گیا اللہ يَتَصَرَّفَ فِيهَا الْعَرَبُ تاکہ کہیں عرب اس کے اندر تصرف نہ کریں مِثْلَ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي قَلَامِهِمْ جس طرح کہ عرب اپنے کلام میں تصرفات کرتے ہیں فَتَزُعُفُ فِيهِ الْعُجْمَةُ تو عجمہ اس کے اندر ضعیف ہو جائے گا فَلَا تَصْلُحُ سَبَبًا لِمَنْعِ السَّرْفِي تو عجمہ اس کے اندر ضعیف ہو جائے گا بھئی اگر عرب اس کے اندر تصرف کر دیں گے تو عجمہ اس کے اندر ضعیف ہو جائے گا اکلیمے میں سقل نہیں رہے گا فَلَا تَصْلُحُ سَبَبًا لِمَنْعِ السَّرْفِي تو پھر وہ عجمہ صلاحیت نہیں رکھے گا کہ وہ منع صرف کے لئے سبب بن جائے بھئی اگر عرب اس میں تصرف کر دیں گے تو پھر یہ غیر انصراف کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں بھئی غیر انصراف کا سبب کیوں بنتا ہے عجمی کلمہ کیونکہ اس کی ادائیگی عربوں کے لئے دشوار ہے اور اگر عرب اس کے اندر تبدیلی کر دیں گے تو پھر تو ان کے لئے ادائیگی دشوار نہیں رہے گی سقل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ عجمہ جو ہے غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا تو کہتے ہیں فلا تصلح سبباً لی منعصرفی تو پھر یہ عجمہ جو ہے یہ غیر منعصرف کے لئے سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا فعلا ہادا تو اسی بنا پر لو سمی بمثل لجامن اگر معصوم کر دیا جائے کسی کو لجام جیسے لفظ سے اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے لجام بھئی میں نے بتایا لجام لجام یہ فارسی لفظ لگام ہے بھئی لگام جو گھوڑے کو پہنائی جاتی ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لئے اس پر سواری کرنے کے لئے اسی لگام کے لفظ کو عرب اپنی زبان میں لے گئے اور اس میں تبدیلی کر دی اور اس کو اب وہ لجام پڑھتے ہیں دیکھو لام کو کسرہ بھی دے دیا اور گاف کو جیم سے بدل دیا تو کہتے ہیں فَعَلَا حَادَا لَوْسُمِّيَ بِمِسْلِ لِجَامٍ لَا يَمْتَنِعُ سَرْفُهُ اسی لئے اگر لجام جیسے لفظ کے ساتھ کسی کو اگر موصوم کر دیا جائے یعنی کسی کا نام لجام رکھ دیا جائے تو لَا يَمْتَنِعُ سَرْفُهُ تو اس کی صرف ممتنے نہیں یعنی اس کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے لِعَادَمِ عَلَمِيَّتِهِ فِي الْعُجْمَةِ بَوَجَئِ عَلَمِيَّةً نَا هُنَے فِي الْعُجْمَةِ عُجْمَة میں عُجْمَة میں عَلَمِيَّةً نَا ہونے کی وجہ سے کیونکہ دیکھو اس میں تو عربوں نے تبدیلی کر دی بھئی وَشَرْطُ حَسَّانِ آحَدُ الْأَمْرَيْنِ اور عُجْمَة کی دوسری شرط جو ہے آحَدُ الْأَمْرَيْن دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے کونسی دو چیزیں یا کلمہ تین حروف سے زائد پر مشتمل ہو یا اگر تین پر مشتمل ہے تو درمیان والا متحرک ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَشَرْطُ حَسَّانِ آحَدُ الْأَمْرَيْنِ اور عُجْمَة کی دوسری شرط جو ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا تَحَرُّقُ الْحَرْفِ الْأَوْسَتِ بھئی مطن میں تھا تَحَرُّقُ الْأَوْسَتِ اور صاحبِ جامی نے درمیان میں حرف کا لفظ نکال دیا اَيْتَحَرُّقُ الْحَرْفِ الْأَوْسَتِ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ الْأَوْسَتِ یہ صفت ہے اور اس کا موصوف الحرف محضوف ہے کہ درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے اَوِزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَاسَتِ یا تین حروف پر زائد ہونا چاہیے کلمہ بھئی تو کہتے ہیں مطن میں آیا تھا اَوِززِعَادَةُ عَلَسْسَلَاسَتِ تین پر زیادہ ہو تین پر زیادہ کیا معنی آگے شارح جامی تفسیر کر رہے ہیں اَيْعَلَسَلَاسَتِ اَحْرُّفِئِن کہ السلاثا سے مراد سلاثا تو احرف ہے تین حروف مراد ہیں اَيْعَلَاسَلَاسَتِ اَحْرُّفِن یعنی تین حروف پر زیادہ ہونا چاہیے بھئی یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہتے ہیں لئے اللہ یعارض الخفت احد السبابین تاکہ یہ جو خفت ہے یہ دو سببوں میں سے ایک کے مقابل نہ ہو جائے دو سببوں میں سے ایک کے مقابل نہ ہو جائے بھئی دیکھئے یہ جو اسباب مناصرف ہیں ان کی وجہ سے کلمے میں سقل پیدا ہوتا ہے تو اگر عجمہ جو ہے اس میں علمیت تو ہو لیکن تین حروف سے زیادہ نہیں ہے یا درمیان والا متحرک نہیں ہے تو پھر تو کلمے میں کوئی سقل آیا ہی نہیں تو ایک سبب تو آ جائے گا لیکن خود عجمہ کی وجہ سے کلمے میں کوئی سقل بھئی کلمے میں کوئی سے دو سبب آئیں گے ان میں سے ایک عجمہ ہوگا دوسرا مثلا علمیت ہے تو علمیت کی وجہ سے تو سقل آ گیا لیکن خود عجمہ کی وجہ سے کوئی سقل نہیں آیا تو جب یہ دوسری شرط پوری نہیں ہوگی تو کلمہ خفیف ہے تو اس کی خفت وہ جو دوسرا سبب ہے مثلا علمیت اس کے مقابل بن جائے گی وہ تو سقل پیدا کر رہے لیکن یہ دوسری طرف سقل نہیں ہے بلکہ خفت ہے تو پھر کلمہ غیر منصرف نہیں بنے گا بلکہ منصرف رہے گا یہ معنی ہے لِاللَّا يُعَارِزَ الْخِفَّةُ أَحَدَ السَّبَبَيْنَ تاکہ یہ جو خفت ہے یہ مقابل نہ ہو جائے دو سبموں میں سے ایک کے یاد رکھنا امام سیبوے رحمہ اللہ اور دیگر نحوی حضرات وہ صرف زیادت علی السلاسہ کی شرط لگاتے ہیں رجمہ کے اندر ایک علمیت ہونی چاہیے اور ایک زیادت علی السلاسہ تین حروف سے زائد ہونا چاہیے درمیان والے حرف کے متحرک ہونے کا وہ اعتبار نہیں کرتے چنانچہ آگے شطر کا لفظ آئے گا شطر کا لفظ صاحب کافیہ کے نزدیک وہ غیر منصرف ہے کیونکہ صاحب کافیہ درمیان والے حرف کے متحرک ہونے کا اعتبار کرتے ہیں لہٰذا ان کے نزدیک شطر غیر منصرف جبکہ امام سیبوے کے نزدیک رجمہ میں شرط ہے کہ تین حروف سے زیادہ ہونا چاہیے اور ابراہیم یہ تو تین حروف سے زیادہ ہے لہٰذا اس کے اندر رجمہ مؤثر ہوگا یہ غیر منصرف ہوگا لیکن شطر تو تین حروف سے زیادہ نہیں لہٰذا ان کے نزدیک یہ شطر کا لفظ دہر ہے منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں فَنُوحٌ مُنصَرِفٌ تو نُوح کا لفظ جو ہے منصرف ہے هَذَا تَفْرِعٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الشَّرْطِ السَّانِي یہ تفریع ہے شرطِ سانی کی طرف نظر کرتے ہوئے کس کی طرف بھئی دو شرطیں ذکر کی صاحبِ کافیہ نے ایک شرط یہ کہ علم ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ تین حروف سے زیادہ ہو یا درمیان والا متحرک ہو تو یہ جو نُوح کی تفریع کی یہ شرطِ سانی پر ہے کس پر؟ شرطِ سانی پر تفریع کر رہے ہیں کہ نُوح کے اندر شرطِ سانی نہیں پائی جا رہی لہٰذا یہ منصرف ہے نُوح حالانکہ آجمی نام ہے پہلی شرط پوری علمیت ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں کہ تین سے زیادہ ہونا چاہیے فالا متحرک ہونا چاہیے تو دوسری شرط پوری نہیں تو لہذا نُوح کا لحظ منصرف ہے لفظِ نُوح کے بارے میں یاد رکھیں علامہ زمخشری بھئی جن کی کتاب مفصل سے یہ کافیہ محفوظ ہے بھئی علامہ زمخشری کے نزدیک نُوح جو ہے اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں ہند پر بھئی ہند آپ نے پڑھا تھا تانی سے مانوی تانی سے مانوی وہ غیر انصرف کا سبب بنتی ہے جوازی طور پر وجوبن کب سبب بنے گی جب کلمہ تین حروف سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا کم از کام عجمی ہو ان تین میں سے کوئی ایک بات پوری ہو تو پھر تانی سے مانوی غیر انصرف کا سبب بنتی ہے وجوبن لیکن ہند کے اندر ہند مونس کا نام то ہے تانی سے مانوی تو ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں عالمیت والی شرط تو پوری ہے تانی سے مانوی میں ایک شرط عالمیت عالمیت والی شرط تو پوری ہے ہند بھی نام ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں نہ تو یہ تین حروف سے زائد ہے نہ درمیان والا متحرک ہے اور نہ یہ عجمی نام ہے تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز آپ چاہیں تو تانی سے معنوی کا اعتبار کریں اور آپ چاہیں تو نہ کریں آپ تانی سے معنوی کا اعتبار کرتے ہیں تو ایک عالمیت ایک تانی سے معنوی غیر منصرف پڑھیں اور آپ چاہیں تو تانی سے معنوی کا اعتبار نہ کریں کیونکہ کلمے کے اندر کوئی سقل آیا ہی نہیں ہے تو پھر صرف عالمیت ہے تانی سے معنوی گویا ہے ہی نہیں تو پھر اس کو منصرف پڑھ دیں تو علامہ زمک شریف فرماتے ہیں نوح بھی اسی طرح ہے نوح بھی اسی طرح ہے اس کے اندر عجمہ بھی ہے اور عالمیت بھی ہے لیکن عجمہ کی وجہ سے کوئی سقل نہیں آیا آپ چاہیں اس عجمہ کا اعتبار کریں چاہے اعتبار نہ کریں اگر عجمہ کا اعتبار کرتے ہیں تو نوح کو غیر منصرف پڑھیں ایک عالمیت ایک عجمہ اور آپ چاہیں تو عجمہ کا اعتبار کریں ہی نہ کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی سقل ہی نہیں آیا کلمے میں جب سقل نہیں آیا تو صرف ایک سبب علمیت ہے اوجما گویا ہے ہی نہیں جب اوجما ہے ہی نہیں ایک ہی سبب ہے تو قلمے کو کیا پڑھو منصرف یہ کس کے نزدیک ہے علامہ زمخشری کے نزدیک لیکن صاحب کافیہ کے نزدیک نوح جو ہے وہ منصرف ہی ہے اس کو غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے اور آگے وجہ بھی بتلائیں گے کہ بھئی دیکھو آپ نوح کو ہیند پر قیاس نہیں کر سکتے ہیند کے اندر کونسا سبب تھا تانی سے معنوی اور نوح کے اندر کیا ہے اوجما لیکن تانی سے معنوی کو کہتے کچھ نہ کچھ قوت حاصل ہے اوجما کے مقابلے میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کس طرح کہ اس کو تھوڑی سی قوت حاصل ہے بھئی دیکھو تانی سے معنوی وہ بھی معنوی چیز یہاں پر اوجما بھی کیا ہے لفظوں میں تو کوئی اثر ہے نہیں معنوی چیز ہے لیکن تانی سے معنوی کو کچھ قوت حاصل ہے کس طرح قوت حاصل ہے کہ بھئی اس کے اندر جو تا مقدر ہوتی ہے کبھی کبھی وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے جیسے اس کی تصغیر نکالیں تو وہ تا آ جاتی ہے جیسے ہند کی تصغیر نکالیں تو وہ ہنیدتن آتی ہے دیکھو وہ تا ظاہر ہو گئی تو اس میں وہ تا کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتی ہے جبکہ نوح کے اندر جو عجمہ ہے وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا تو یہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہوا لہٰذا اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے تو ہند کے اندر تو دونوں وجہیں پڑھنا جائز لیکن جو نوح ہے یہ منصرف ہی ہے اس کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے یہ کس کی رائے ہے صاحبِ کافیہ کی رائے ہے جبکہ علامہ زمخ شریف فرماتے ہیں کہ نوح بھی ہند کی طرح ہے اس کو بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں فَنُوحٌ مُنصرفٌ تو نوح کا لحظ جو ہے منصرف ہے هَذَا تَفْرِعٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الشَّرْطِ السَّانِی یہ تفریح ہے شرطِ سانی کی طرف نظر کرتے ہوئے فَنْصِرَافُ النُوحٍ إِنَّمَا هُوَ الْإِنطِفَاعِ الشَّرْطِ السَّانِی پس نوح کا منصرف ہونا وہ شرطِ سانی کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہے یعنی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے وَهَذَ اَخْتِيَارُ الْمُسَنِّفِ اور یہ مصنف کا اختیار ہے مصنف نے اس بات کو اختیار کیا ہے لِأَنَّ الْعُجْمَةَ سَبَبٌ زَعِيفٌ اس لئے کیونکہ عجمہ سببِ زعیف ہے لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌ اس لئے کیونکہ یہ ایک معنوی چیز ہے عجمہ کیا ہے؟ معنوی چیز ہے لفظوں میں اس کی کوئی علامت وغیرہ نہیں تو یہ ایک معنوی چیز ہے فَلَا يَجُوزُ اعتِبَارُهَا مَعَ سُكُونِ الْأَوْسَتِ لہٰذا جائز نہیں ہے کہ عجمہ کا اعتبار کیا جائے معَ سُكُونِ الْأَوْسَتِ درمیان والے حرف کے ساکن ہوتے ہوئے وَأَمَّ تَانِیسُ اور باقی جو تانیس ہے فَإِنَّ لَهُ عَلَامَةً مُقَدَّرَةً تَظْهَرُ فِي بَعْزِ تَصَرُفَاتِ تانیسِ معنوی جو ہے اس کے لئے ایسی علامت ہے مقدرتا جو مقدر ہوتی ہے اور تظہرُ فِي بَعْزِ تَصَرُفَات اور بَعْزِ تَصَرُفَات میں وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے فَلَهُ نَوْعُ قُوَّتٍ لہٰذا تانیسِ معنوی کو ایک نوع کی ایک قسم کی قوت حاصل ہے فَجَازَ اَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ سُكُونِ الْأَوْسَتِ وَأَلَّا يُعْتَبَرَ تو تانیسِ معنوی کے اندر جائز ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے مَعَ سُكُونِ الْأَوْسَتِ درمیان والے حرف کے ساکن ہونے کے ساتھ وَأَلَّا يُعْتَبَرَ اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا اعتبار نہ کیا جائے اس میں تو دونوں صورتیں ہیں لیکن نوح کے اندر دونوں صورتیں جائز نہیں یہ کس کی رائے ہے صاحبِ کافیہ کی بھئی فَإِنْ قُلْتَ یہاں سے ایک اعتراض ذکر کریں گے ادھر دیکھئے بھئی اعتراض سمجھ لو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پیچھے مَاہُ جُور گزرے تھے مَاہُ وَجُورُ یہ دونوں نام ہیں دو شہروں کے ایک شہر کا نام مَاہ ایک کا نام جور اور دیکھو اس میں تانی سے مانوی ہے اور تانی سے مانوی تانی سے مانوی کے اندر دو شرطیں تھیں ایک علمیت اور مَاہُ جُور میں علمیت موجود ہے اور دوسری شرط کیا تھی کہ تین حروف سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا کم از کم لفظ کیا ہونا چاہیے یہ عجمی تو یہ مَاہُ جُور بھی عجمی ہے تو دوسری شرط بھی پوری تو لہٰذا مَاہُ جُور کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے مَاہُ جُور کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے تو سوال پیدا ہوا کہ مَاہُ جُور اس کے اندر تو آپ نے عجمہ کا اعتبار کیا یا نہیں تانی سے مانوی کے اندر پہلی شرط کیا تھی علمیت دوسری شرط کیا تھی تین سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا عجمی ہونا چاہیے دیکھا یہاں عجمہ کا اپنے اعتبار کر لیا اور اس کی وجہ سے کیا حکم لگا دیا کہ مَاہُ جُور کا غیر منصرف پڑنا واجب ہے اس کو منصرف نہیں پڑھ سکتے حالانکہ مَاہُ جُور میں بھی درمیان والا حرف ساکین ہے اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو نُح کے اندر بھی درمیان والا حرف ساکین ہے تو یہاں پر بھی عجمہ کا اعتبار کرنا چاہیے اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے کہ مَاہُ جُور جو ہے اس کے اندر غیر انصرف کے جو دو سبب ہیں ایک عالمیت ہے ایک تانیس ہے عجمہ سبب نہیں ہے عجمہ صرف تانیسِ مانوی کو قوت دے رہا تھا مستقل سبب نہیں ہے مَاہُ جُور میں دو سبب کون سے ایک عالمیت عالم ہے نام ہے شہروں کے دوسرا کیا تانیسِ مانوی ہے توجہ ہے تانیسِ مانوی ہاں تانیسِ مانوی کے اندر کیا شرط تھی عالمیت ہونی چاہیے وہ شرط بھی پوری اور دوسری شرط کیا تھی کہ تین سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا لفظ کیا ہونا چاہیے عاجمی ہونا چاہیے تو یہ عاجمی ہونا شرط تھا کس کے لیے تانیسِ مانوی کے لیے تو یہاں پر مَاہُ جُور کے اندر عجمہ کا اعتبار کیا وہ الگ مستقل سبب نہیں بن رہا یہاں بات سمجھ میں آرہی ہے مَاہُ جُور میں دو سبب کون سے ہیں علمیت ہے اور دوسرا تانیسِ مانوی ہے ہاں عجمہ اسی تانیسِ مانوی کو قوت دے رہا تھا خود یہ سبب نہیں بن رہا غیر انصراف کا تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ مَاہُ جُور میں عجمہ وہ صرف تانیسِ مانوی کو قوت دینے کیلئے اس کا اعتبار کیا گیا ہے اور نوح کے اندر اگر عجمہ کو سبب بنا دیا جائے پھر تو اس کو مستقل سبب بنانا پڑے گا کہ نوح کے اندر پھر دو سبب کون سے ہوں گے ایک علمیت ایک عجمہ دیکھا عجمہ کو مستقل سبب قرار دینا پڑے گا تو لہٰذا عجمہ میں جب درمیان والا حرف ساکن ہو پھر یہ مستقل سبب نہیں بن سکتا ہاں دوسرے سبب کو قوت دے سکتا ہے لیکن خود سبب نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں فَإِنْ قُلْتَ اگر آپ یہ اعتراض کریں قَدِعْتُ بِرَتِ الْعُجْمَةُ فِي مَاحَ وَجُورَ کہ تحقیق عجمہ کا اعتبار کیا گیا مَاحَ اور جُور میں مَعَ سُكُونِ الْأَوْسَتِ فِي مَاحَ سَبَقَ باوجود درمیان والے حرف کے ساکن ہونے کے فِي مَاحَ سَبَقَ وہ جو ماں قبل میں بات گزر گئی بیتانی سے مانوی کے اندر فَلِمَا لَمْ تَعْتَبَرْهَا تو پھر یہاں پر اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا قُلْ نَا ہم کہتے ہیں جواب دینے لگیں کہتے ہیں قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اعتبارُحَ فِي مَاحَ سَبَقَ کہ عجمہ کا جو اعتبار تھا فِي مَاحَ سَبَقَ ماں قبل کے اندر جو گزر گیا اس کے اندر اِنَّمَا ہُوَ لِتَقْوِيَتِ سَبَبَئِنِ آخِرَئِنِ وہ قوت دینے کے لئے تھا دو دوسرے سببوں کو لِاللَّا يُقَاوِمَ سُكُونُ الْأَوْسَتِ آخَدَهُمَا تاکہ کہیں مقابل نہ ہو جائے سُكُونُ الْأَوْسَتِ درمیان کے درمیان والے حرف کا ساکن ہونا تاکہ درمیان والے حرف کا ساکن ہونا یہ مقابل نہ ہو جائے آخَدَهُمَا ان دونوں میں سے ایک ہے بھئے دیکھئے ماں ہو جور ماں ہو جور میں ایک تو علمیت والا سقل آ گیا توجہ ہے دوسرا سقل تانی سے مانوی کی وجہ سے آنا تھا لیکن تانی سے مانوی وہ بھی ایک مانوی چیز ہے تو اس کی وجہ سے سقل نہیں تھا تو اس کے ساتھ کس کا اعتبار کر لیا عجمہ کا تو اب عجمہ کی وجہ سے اس تانی سے مانوی میں قوت آ گئی اب جو خفت تھی اب وہ دوسرے سبب کا جو سقل آ رہا تھا یعنی علمیت کا اس کے مقابل نہ ہو سکی تو دو سبب بن گئے پھر دیکھئے کہتے ہیں قلن اعتبارہا فیما سبقا انما ہوا لتقویت سببین آخرینی کے عجمہ کا جو اعتبار کیا گیا ماں قبل کے اندر وہ دو دوسرے سببوں کو قوت دینے کے لئے ہے لئاللہ یقاویما قاوما یقاویما کے معنی ہے مقابل ہونا معارض ہونا لئاللہ یقاویما سکون الاؤسط احدہما تاکہ درمیان والے حرف کا ساکن ہونا یہ معارض نہ ہو جائے احدہما دو سببوں میں سے ایک ہے یعنی اس کے سقل کہ یہ معارض نہ ہو جائے فَلَا يَلْزَمُ مِنِ اَعْتِبَارِهَا لِتَقْوِيَتِ سَبَبٍ آخَرَا لہٰذا کسی دوسرے سبب کو قوت دینے کے لئے اس کا اعتبار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ترجمہ پر نظر ہے فَلَا يَلْزَمُ مِنِ اَعْتِبَارِهَا لِتَقْوِيَتِ سَبَبٍ آخَرَا لہٰذا کسی دوسرے سبب کو قوت دینے کے لئے عجمہ کا اعتبار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اعتبار سببیتیہا بالاستقلال کہ اس کے سبب ہونے کا اعتبار کیا جائے بالاستقلال کسی دوسرے سبب کو تقویت دینے کے لیے عجمہ کا اعتبار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مستقلا اس کے بھی سبب ہونے کا اعتبار کیا جائے جب درمیان والا حرف ساکن ہے تو پھر یہ اس کو مستقلاً سبب شمار نہیں کیا جائے گا اس میں اتنی قوت نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَشَتَارُ اور شَتَر جو ہے وَهُوَسْمُ حِسْنٍ بِدِيَارِ بَكْرٍ حِسْنٌ حَاسْوَادْ اور نون یہ قلعے کو کہتے ہیں بھئی وہ جو فوجی عمارت بنائی جاتی تھی مضبوط جس کے اندر پھر فوج رہتی تھی تاکہ کوئی اور حملہ آور آئے تو فوج اندر رہ کر جس کا مقابلہ کر سکے تو کہتے ہیں وَشَتَرُ وَهُوَسْمُ حِسْنٍ بِدِيَارِ بَكْرٍ شَتَر یہ ایک قلعے کا نام ہے دیارِ بَكْر میں بھئی دیارِ بَكْر کوئی علاقہ ہوگا تو اس میں ایک قلعے کا نام ہے تو شَتَر اس میں ایک سبب کیا عالمیت اور دوسرا سبب کیا عجمہ ہے عجمہ اور عجمہ کی شرط بھی پوری ہے درمیان والا حرف متحرک ہے وَإِبْرَاهِيمُ اور اسی طرح عبراہیم کا لفظ جو ہے مُمْتَنِعُن مُمْتَنِعُن صَرْفُهُمَا ان دونوں کے صَرْفُ مُمْتَنِعَ لِوْجُودِ شَرْطِ سَانِی فِيهِمَا ان میں دوسری شرط پائے جانے کی وجہ سے فَإِنَّ فِي شَتَرَةَ حَرُّقَ الْأَوْسَتِ وَفِي عِبْرَاهِيمَ زیادت على السلاستی اس لئے کیونکہ شطر کے اندر درمیان والا حرف متحرک ہے اور عبراہیم میں جو ہے وہ تین حروف سے زیادہ ہے وَإِنَّمَا خَسَّتْ تَفْرِعَ بِشَرْطِ سَانِی سوال فَنُوحٌ مُنصَرِفٌ وَشَتَرُ وَإِبْرَاهِيمُ مُمْتَنِعُن صَحِبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ صاحبِ کافیہ تفریع کر رہے ہیں شرطِ سانی پر کس پر شرطِ سانی کیا تھی درمیان والا حرف متحرک ہو یا تین حرف سے زیادہ ہو نُوحٌ اس میں یہ دونوں نہیں لہذا یہ منصرف ہے اور شطر اور عبراہیم میں ان دونوں میں سے ایک ہے تو یہ کیا ہے غیرِ منصرف سوال یہ کہ شرطِ سانی پر تو تفریع کی اس کے لئے تو آگے مثالیں ذکر کی اور شرطِ اول علمیت کی جو شرط لگائی تھی اس پر تفریع نہیں کی اس کے لئے بھی تو مثالیں ذکر کرنی چاہیے تھی تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ جامی اور آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہاں صاحبِ کافیہ کوئی ان کا مقصد مثالیں دینا نہیں ہے مثالیں دینا ان کا مقصد وہ صرف بتلانا چاہتے ہیں کہ لفظِ نُوح جو ہے اس میں حق یہ ہے کہ اس کو منصرف ہی پڑھیں گے علامہ زمق شریف تو فرماتے ہیں کہ نُوح کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی لیکن حق یہ ہے کہ نُوح کو منصرف ہی پڑھیں گے بھئی تو لہٰذا نُوح کے اندر جو حق تھا ان کے نزدیک اس پر متنبہ کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے نُوح کی مثال ذکر کی کہ دیکھو نُوح کے اندر دوسری شرط میں سے کوئی چیز نہیں تو لہٰذا نُوح کو منصرف پڑھیں گے تو نُوح کے اندر دوسری شرط ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو جب نہ ہونے پر نُوح کی مثال پیش کر دی تو پھر ہونے پر کہ دوسری شرط جس میں پائی جائے اس لئے پھر آگے شطر اور ابراہیم کو بھی ذکر کر دیا کہ اس کے اندر دوسری شرط پائی جا رہی ہے ورنہ اصل مقصد یہاں پر مثالیں ذکر کرنا ان کا مقصد نہیں تھا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا خَسَّتْتَفْرِعَ بِالشَّرْتِ ثانی اور صاحبِ کافیہ نے خاص کیا تفریع کو دوسری شرط کے ساتھ لِأَنَّ غَرْزَهُ التَّنْبِيْهُ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُ عِنْدَهُ اس لئے کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ متنبہ کرنا ہے اس بات پر جو حق ہے ان کے نزدیک بھئی کیا وہ حق کیا ہے مِن کے ذریعے بیان کر رہے ہیں پیچھے جو مَا هُوَ الْحَقُ عَيَ وہ حق کیا ہے کہتے ہیں مِنِنْ سِرَافِ نَحْوِ نُوحِن یعنی کہ نُح جیسے لفظ کا منصرف ہونا وَلِهَادَ قَدَّمًا سِرَافَهُ ادھر دیکھئے نُح اس میں دوسری شرط دوسری شرط نہیں ہے اور شطر اور ابراہیم میں دوسری شرط ہے تو کہتے ہیں بھئی اگر تفریع کرنا ہی مقصد ہوتا تو پھر پہلے جس میں شرط پوری ہے تو شطر اور ابراہیم کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا اور جس کے اندر شرط پوری نہیں ہے یعنی نُح اس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں وہ مثالیں ذکر کرنا ان کا مقصد ہی نہیں ہے وہ صرف نُح کے اندر جو حق مذہب تھا اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں اسی لئے نُح کے لفظ اس کو مقدم کر دیا اگرچہ نُح کے اندر تو شرط عدمی ہے تو اس کو تو آخر میں ذکر کرنا چاہیے تھا کہتے ہیں وَلِحَادَا قَدَّمًا سِرَافَهُ اور اسی لئے اسی لئے مصنف نے نُح کے منصرف ہونے کو مقدم کر دیا مَعَا أَنَّهُمْ مُتَفَرِّعُنْ عَلَنْ تِفَاعِ شَرْتِ ثَانِی باوجود اس کے کہ نُح جو ہے وہ متفرع ہو رہا ہے شرطِ ثانی کے منتفی ہونے پر یعنی اس کے نہ ہونے پر وَلْاَوْلَى اور اولا تو یہ ہے زیادہ لائق تو یہ ہے تقدیمُ مَا هُوَ مُتَفَرِّعُنْ عَلَىٰ وُجُودِهِ اور اولا تو یہ ہے کہ مقدم کیا جائے اس کو جو متفرع ہو رہا ہے دوسری شرط کے وجود پر کَمَا لَا يَخْفَا جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے یہ بات ظاہر ہے بھئی پہلے وجودی مثال ذکر کرتے پھر عدمی ذکر کرنی چاہیے تھی بھئی بات سمجھ میں آگئے وَعَلَمْ أَنَّا أَسْمَجِ یہاں سے ایک مزید فائدہ ذکر کر رہے ہیں چونکہ نوح اور ابراہیم دو انبیاء علیہ السلام کے نام آگئے تو اب صاحبِ جامی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کون کون سے انبیاء کے نام منصرف ہیں اور کون سے غیر منصرف ہیں تو کہتے ہیں وَعَلَمْ تُو جَانْ لَے أَنَّا أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُمْتَنِعٌ عَنِ الصَّرْفِ إِلَّا سِتَّةً کہ انبیاء کے جو نام ہیں وہ صرف سے ممتنع ہیں یعنی غیر منصرف ہیں إِلَّا سِتَّةً مگر چھے چھے نام ہیں وہ منصرف ہیں باقی سارے غیر منصرف وہ چھے کون سے ہیں کہتے ہیں محمد وصالح وشعیب وحود علیہم الصلاة والسلام محمد صالح شعیب اور حود لکونیہ عربیتن یہ منصرف ہیں بھئی کل چھے منصرف ہیں ان میں سے چار یہ ہو گئے بھئی یہ کیوں منصرف کہتے ہیں لکونیہ عربیتن بوجہ ان کے عربی ہونے کے یہ سارے نام کیا ہیں عربی ہیں وَنُوحٌ وَلُوتٌ لِخِفَّتِهِمَا اور نُوح اور لُوت بَيْعَلَيْهِمَا الصلاة والسلام یہ دونوں یہ یہ عجمی نام ہیں لیکن یہ منصرف ہیں لِخِفَّتِهِمَا خفیف ہونے کی وجہ سے کیونکہ نُوح میں بھی درمیان والا حرف ساکن ہے اور لُوت کے اندر بھی درمیان والا حرف ساکن ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کہ اِنَّا هُودَنْكَ نُوحٍ کہ ہود بھی نُوح کی طرح ہے توجہ ہے انہوں نے تو ذکر کیا کہ ہود جو ہے عربی نام ہے نُوح اور لُوت صرف یہ غیر عربی ہیں لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اِنَّا هُودَنْكَ نُوحٍ کہ ہود جو ہے یہ بھی نُوح کی طرح ہے یعنی یہ بھی عجمی نام ہے یہ بھی اور پھر پھر یہ منصرف کیوں ہیں اس میں بھی وہی وجہ کے درمیان ساکن ہے تو یہ خفت کی وجہ سے منصرف ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ اِنَّا هُودَنْكَ نُوحٍ اور کہا گیا ہے کہ ہود جو ہے وہ نُوح کی طرح ہے لِأَنَّا سِيبُوَه قَارَنَهُ مَعَهُ اس لیے کیوں کہ امام سیبوہ جو ہیں انہوں نے قَارَنَهُ انہوں نے ہود کو ملایا ہے مَعَهُ اے مَعَنُوح بَي قَارَنَهُ کی حَاظَمِیر راجے ہے ہود کو اور مَعَهُ کی حَاظَمِیر راجے ہے نُوح کو لِأَنَّا سِيبَوَه قَارَنَهُ مَعَهُ اس لیے کیوں کہ امام سیبوہ نے قَارَنَهُ ہود کو ملایا ہے مَعَهُ اے مَعَنُوح کس کے ساتھ نُوح کے ساتھ امام سیبوہ نے اپنی کتاب کے اندر ہود کو نُوح کے بعد ذکر کیا ہے کس کے بعد ہود کو نُوح کے بعد ذکر کیا ہے معلوم ہوا ہود کس کی طرح ہے نُوح کی طرح یعنی عاجمی ہے بھئی امام سیبوہ بھئی انسان حیران ہوتا ہے کہتے ہیں ان کا انتقال بتیس سال کی عمر میں ہوا بھئی اور بعض کہتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر میں سمجھیں تقریباً یوں سمجھو جوانی ہی کے ایام تھے بھئی تو بتیس سے چالیس اسی کے اندر ان کا انتقال ہوا اور ان کی بات ہی جاتی ہے بھئی آگے دیکھئے وَيُعَيِّدُهُ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ الْعَرَبَ وَيُعَيِّدُهُ مَا يُقَالُ یہ ما فاعل ہے یُعَيِّدُ کا بھئی بات سمجھ میں وَيُعَيِّدُهُ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ الْعَرَبَ مِنْ وُلْدِ اسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور کہتے ہیں اس کی تائید ہوتی ہے وہ جو کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ جو عرب ہیں مِنْ وُلْدِ اسْمَاعِيلَ یہ ولد پڑھنا بھئی ولد نہیں ولد کی جمع ولد ہے بھئی کہ عرب جو ہیں حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں عرب کہتے ہیں جو امام سیبووے نے ذکر کیا ہے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ عرب جو ہیں حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں معلوم ہوا عرب حضرت اسمائل علیہ السلام کے بعد ہیں پہلے نہیں اور حضرت حود علیہ السلام وہ تو حضرت اسمائل علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں بھئی معلوم ہوا حود بھی کس کی طرح ہے نُح کی طرح ہے عربی لفظ نہیں ہے بلکہ آجامی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُعَيِّدُهُ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ الْعَرَبَ مِنْ وَلْدِ اسْمَاعِيلَ اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ عرب جو ہیں حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وَمَنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِعْرَبِيِّنَ اور وہ جو حضرت اسمائل علیہ السلام سے پہلے تھے وہ عربی نہیں ہیں وَهُودٌ قَبْلَ اسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا صَلَاتُ وَسْسَلَامُ اور حضرت حود جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے فِي مَا يُسْكَرُوا ان توارئخ میں جن کو ذکر کیا جاتا ہے یعنی تاریخ کی کتابوں میں جو ذکر کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے فِي مَا يُسْكَرُوا اس کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ تاریخیں جو ذکر کی جاتی ہیں انبیاء وغیرہ اور ان کے احوال کی اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں تو حود کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے نُح کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی عجمی نام ہے تو کہتے ہیں فَقَانَكَ نُوحٍ تو پھر یہ کس کی طرح ہوا نُح کی طرح ہوا بھئی اچھا بھئی انہوں نے یہاں ذکر کیا بھئی کہ انبیاء کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں سوائے چھے ناموں کے چھے نام ذکر کیے جبکہ محشی یہاں فرماتے ہیں کہ چھے نام نہیں بلکہ آٹھ نام ہیں بھئی آٹھ نام اور وہ اس میں شامل فرماتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام شین یا اور سا بھئی شیس علیہ السلام اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام تو محشی فرماتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا یہ بھی منصرف ہیں تو منصرف اسما جو ہیں انبیاء کے ان کی تعداد چھے نہیں ہے بلکہ آٹھ ہے بھئی آٹھ ہے تو والد صاحب رحمہ اللہ سے کوئی بات غالباً میں نے کوئی بات پوچھی اور کتاب کا یہی مقام تھا اور تو مجھے یاد نہیں کہ کیا بات پوچھی اور کیا انہوں نے ذکر فرمایا ہاں ان کی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد ہے کہ یہ انبیاء کے نام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے حاشیہ کونوں نے دیکھا تو مسکرانے لگ پڑے اور فرمایا کہ حاشیہ والے بھی مزاق کر رہے ہیں حاشیہ والے دراصل حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ دو اور انبیاء کے نام بھی یہاں ذکر ہونے چاہیے تھے اور نحو کی تمام بڑی کتابوں میں یہی چھے نام ذکر ہیں حالانکہ دو نام اور بھی تھے اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ ذکر نہ کرتا کہ یہ دو نام اور بھی ہیں وہ حاشیہ والے فرما رہے ہیں اگر میں یہ ذکر نہ کرتا کہ یہ دو نام اور بھی ہیں تو قریب تھا نحوی حضرات کا نحوی علماء کا شاید اس پر اجماع ہی ہو جاتا کہ یہی چھے نام ہیں حالانکہ چھے تو نہیں ہیں بلکہ آٹھ ہیں تو والی صاحب رحم اللہ نے جب حاشیہ یہ بتلاتے ہوئے حاشیہ پر ان کی نظر پڑی تو مسکرانے لگ پڑے اور فرمانے لگے کہ حاشیہ والے بھی مزاق کر رہے ہیں کہ قریب تھا اجماع ہو جاتا اگر میں نہ بتلاتا بھئی بات سمجھ میں آگا جی چھے لئے بس کریں بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام